السلام علیکم دوستو میں ہوں سید ندیم صاحب اور آپ دیکھ رہے ہیں سیراجی نولیج ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں دوستو آج ہم پتھروں کے اوپر بات کرنے والے ہیں کیا پتھر سے بھی فائدے ہوتے ہیں اور اگر ہوتے ہیں تو کس طرح کے فائدے ہوتے ہیں دوستو عام میں زیادہ تر مشہور ایک پتھر ہے جس کا نام ہے سلیمانی سٹون یعنی سلیمانی پتھر اس پتھر کے اوپر اتنے سارے ویڈیو فائل رہے ہیں کہ اس پتھر کو ہاتھ میں رکھنے سے تمہارے ہاتھ سے خون نہیں نکلے گا اگر تم اس پر بلیڈ مارو گے سوئی مارو گے جیسا کہ یہ ویڈیو آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی دوسرے آدمی کو سوئی چوبا رہا ہے ناکھن کاٹ رہا ہے یا سر کے بال کاٹ رہا ہے پھر بھی پتھر کی وجہ سے اس کے اوپر کچھ اثر نہیں ہو رہا یعنی کچھ کٹ نہیں رہا یعنی کھول نہیں نکل رہا تو کیا حقیقت میں ایسا ہوتا ہے تو دوستو میرے اعتبار سے تو یہ بالکل فیک اور جھوٹا ویڈیو ہے اس طرح سے کوئی بھی پتھر کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتا کیونکہ اگر پتھر فائدہ پہنچاتے تو لوگ اپنے گلوں میں پہاڑ باندھ کر گھومتے ہیں یعنی پتھر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور جو کچھ ہوتا ہے یعنی کچھ کہتے ہیں کہ تم اگر فلاں پتھر پہنو گے تو تمہاری سادھی ہو جائے گی فلاں سے تمہارے بچے زیادہ ہوں گے فلاں سے تمہارا برا نہیں ہوگا اور یہ لوگ بیچتے بھی کون ہیں وہ فودپارٹ پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہی بیچ رہے ہوتے ہیں ارے بھائی اگر اتنی فائدہ ہے تو یہ سارے پتھر تم خود ہی پہن لے تیرے اوپر ہی فائدہ ہو جائے اس کی حالت تمہارے سے بھی خراب ہوتی ہے پھر بھی وہ تمہارے فائدے کے لیے اتنی اتنے فائدے بتا کہ ان کو پتھر بیچ رہا ہوتا ہے تو پتھر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتی دوستو سلیمانی پتھر کے اگر بات کرے تو ایسا کچھ نہیں ہے یوٹیوب پہ جو یہ ویڈیو دکھائے جا رہے ہیں یہ بالکل فیک ہے سلیمانی پتھر اگر تم خریدنا چاہتے ہو تو خرید لو میری کوئی بھی انکار نہیں کرتا تم نہ خریدو تم اس سے بچو اگر تم دیکھنا چاہتے ہو کہ سلیمانی پتھر کے کوئی فائدے ہے یا نہیں کچھ زیادہ قیمت نہیں ہے اس پتھر کی اس پتھر کی قیمت تقریباً سانٹ ستر ہزار روپے ہوگی اگر تم چاہو تو سانٹ ستر ہزار دے کے یہ پتھر خرید لو اور خریدنے کے بعد اپنے اوپر آزماؤ کیا یہ پتھر حقیقت میں کام کرتا ہے یا نہیں کرتا کام کرے گا تو تمہارے لیے اچھا ہے اور اچھے کی تو بات دور کیونکہ زیادہ کام کون تمہارے ہاتھ میں آکے سوئی چوبائے گا یا بلیڈ مارے گا جس سے تمہارا خون نہیں نکلے گا اس پتھر سے کوئی فائدے نہیں ہے اور سلیمانی سٹون جو یہ بیجائے ہوتے ہیں اگر تمہارے جیسے ان کو ایک دو بکرے مل گئے یعنی ایک دو گرہاک آ کر مل گئے تو ان کی یوٹیوب چینل بھی ختم ہو جائے گی ان کے سمکار بھی ٹوٹ جائیں گے پھر ان لوگوں کو دھوننا بھی مشکل پڑ جائے گا تم کس سے اپنے پیسے واپس لوگے یعنی ساٹھ ستر ہزار روپے ویسٹ کروگے تم یعنی اگر اتنے پیسے اگر تم کسی اور کی مدد کیلئے خرچ کرتے یعنی پتھر نہ کرتے اور کسی کی مدد کیلئے خرچ کرتے تو اس سے زیادہ سواب ملتا ہے یہ فضول خرچی ہے اور اس سے کچھ فائدے نہیں ہے بلکل جھوٹا اور فیک ویڈیو ہے اس پتھر سے کچھ فائدے نہیں ہوتے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ تقدیر کے اعتباس ہوتا ہے یعنی جو تمہاری تقدیر میں مقدر ہے یعنی جو تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے وہی ہوتا ہے اگر تمہاری شادی جس وقت ہوگی اسی وقت ہوگی پتھر کی حساب سے نہیں مثال کے طور پر اگر تم نے آج پتھر پہنا اور کل تمہارے ساتھ اچھا ہو گیا تو تم یہ سوچو گے کہ یہ پتھر کی وجہ سے ہوا یہ پتھر کی وجہ سے نہیں ہوا یعنی وہ تمہارے وقت میں ہونے ہی والا تھا اور تقدیر کے اوپر بھی ایمان اس طرح ہونا چاہیے کہ تقدیر میں وہی لکھا ہے جو ہم کرنے والے ہیں یعنی جو ہم کو کرنا تھا وہی تقدیر میں لکھا تھا اس طرح سے تقدیر کے اوپر ایمان ہونا چاہیے یعنی کل جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے وہی تقدیر میں ہوگا وہی تم کرنے والے تھے یعنی کسی نے تم کو فائدہ نہیں پہنچایا وہ تمہارے ساتھ ہونا ہی تھا تو پتھر والے جو ویڈیو وہ یوٹیوب پہ فیل رہے ہیں سلمانی پتھر کے وغیرہ کے اس طرح سے فائدے ہوتے ہیں اور اس طرح کے جو جھوٹھی افائے فیل رہی ہیں زیادہ زیادہ اور کچھ بیچارے لوگ پیسے خرچ کر کے بہت زیادہ افسوس بھی کر رہے ہوں گے کہ یہ کیوں خریدہ میں نے کچھ کام نہیں آرہا اور ویسے بھی جھوٹے پتھر ہیں ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور پتھر سے کوئی بھی فائدہ نہ بس وہ پتھر انگوٹھی پتھر کے اندر جو پہنٹے ہیں وہ بس انگلی کی زینت کیلئے اس سے کچھ فائدہ نہیں ہے